طالبان کی جو حالہ برداری کی تقریب تھی وہ تقریب جو ہے وہ ملتبی ہو گئی ہے لیکن جو تشویشنا خبر سامنے آئی ہے افغان طالبان کے لیے وہ روس کے حوالے سے ہے اور روس نے طالبان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور اس ہاتھ کرنے سے طالبان کا ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور نوڈرن الائنس انڈیا پہلے طالبان کے خلاف ہے ایران اب کھل کر طالبان کے خلاف ہو رہا ہے اور اگر روس اس میں شامل ہوتا ہے تو نوڈرن الائنس کا ریوائیول جس نے طالبان کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس کے بھی امکانات کس طرح سے روشن ہو چکے ہیں تاجکستان جو ہے اس نے تاجکستان کی طرف سے بھی یہ اندھی آ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مان رہا ہے تاجکستان کی طرف تو ایک جو پروڈوسیو ممالک ہیں وہاں پہ ایک تقسیم اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ کل جو طالبان کا طالبان کی جو حالہ برداری کی تقریب تھی وہ تقریب جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے اور یہاں پر اس کو ملتوی ہونے کی جو خبر ہے وہ ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ خبر آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہاں اس میں میں خاصے ٹرکیش میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ وہ پوسپن ہو گئی ہے جو ہمارے پاس یہ نہیں یہ رشن میڈیا جو گیارویں سلائیڈ ہے ہمارے پاس کہ طالبان کینسر اناؤگرل سیریمنی اور افغان انٹیرم گورنمنٹ تو رشیہ کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہوا ہے رشیہ نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کی گلتے کا میٹی نے اور اس کے بعد ساتھ ہی جو ٹرکی کا میڈیا ہے وہ ریپورٹ کر رہا ہے جو دسویں طرح ٹی آر ٹی ورلڈ کہہ رہا ہے کہ رشیہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ طالبان گورنمنٹ کی اناؤگریشن میں شریک نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایران جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ اندیا آ رہا ہے کہ وہ بھی شاید شریک نہیں ہوں گے اور وہ بھی اس حکومت کو جو موجود حکومت بنی ہے اس میں ان کی رائے شامل نہیں کی گئی اور تاجکستان جو ہے اس نے تاجکستان کی طرف سے بھی یہ اندیا آ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مان رہا ہے تاجکستان کی طرف تو ایک جو پڑوسیو ممالک ہیں وہاں پہ ایک تقسیم ہے ایک جانب ایران جو ہے وہ تو کھل کر طالبان کی مخالفت میں اس وقت سامنے آ چکا ہے اور اب کچھ حالیہ ایک دو اور مزید اقدامات ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر طالبان مخالفت یا پھر انٹی طالبان بلوک کے اندر ایران کے جانے کا کلیر اور واضح اشارہ ہے اور ایران جو ہے وہ کھل کر اب طالبان کی مخالفت کرنے والا ہے اور بہانہ وادی پنچھیر کو بنایا گیا ہے اس سب کے اندر لیکن جو تشویشنا خبر سامنے آئی ہے افغان طالبان کے لیے وہ روس کے حوالے سے ہے اور روس نے طالبان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور اس ہاتھ کرنے سے طالبان کا ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور نوڈرن الائنس انڈیا پہلے طالبان کے خلاف ہے ایران اب کھل کر طالبان کے خلاف ہو رہا ہے اور اگر روس اس میں شامل ہوتا ہے تو نوڈرن الائنس کا ریوائیول جس نے طالبان کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اس کے بھی امکانات کس طرح سے روشن ہو چکے ہیں افغان میڈیا نے اور رشین میڈیا نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کر رہا ہے لیکن اب کریملن کریملن پیلس جیسے امریکن وائٹ ہاؤس ہے ہم کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے اسی طرح رشین پریزیڈنشل پیلس جو ہے وہ کریملن ہے اور کریملن کے سپوکس پرسن جو ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس نے افغان طالبان کے اور روس کے تعلقات کے اندر ایک کافی سوالات بھی کھڑے کر دی ہیں آپ یہ دیکھ میں آپ کو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں رشیا وونٹ اٹینڈ نیو طالبان گورنمنٹ اناؤگریشن سیرمنی ان افغانستان سیز کریملن کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر نئی حکومت کی جو اناؤگریشن سیرمنی ہے تقریب حل برداری ہے اس میں شرکت نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ رشیا ویل نوٹ ٹیک پارٹ ان افغان گورنمنٹ اناؤگریشن اور اس سب کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ طالبان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے پہلے ہم ہی بھر کے پھر طالبان کو منع کیا گیا ہے the kremlin said on friday russia would not take part in any way in the طالبان گورنمنٹ's inauguration ceremony یعنی ہم virtually physically کسی بھی طرح سے اس کا حصہ نہیں بنیں گے the speaker of russia's upper house of parliament said earlier this week that russia would be represented at the inauguration ceremony by ambassador level officials russia کا جس طرح سے جو upper house of parliament کا اس کے speaker نے یہ کہا تھا کہ ہم حصہ لیں گے لیکن اب روس کے صدر ولادمیر پوٹن جو ہیں ان کے office میں باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے the speaker of اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے مختلف countries جنہیں invite کیا اس میں صرف ایرستین ملک ہیں چائنہ پاکستان اور ریشیا اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں دیگر امسائیوں کو بھی بلایا ہے ایران کو بھی بلایا ہے البتہ ایران نے جتنا طالبان کے حوالے سے statements نہیں ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں ناظرین اکرام کے معاملہ کس قدر سنگین ہو چکا ہے اب ایران ایک جانب کہہ رہا ہے کہ طالبان کی invasion ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پر جو احمد مسعود رحملاللہ صالح کی فوج کے کمانڈر مرے ہیں وہ شہید ہیں پاکستان اس میں مدد کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں اب ایران جو ہے وہ ایران کی حکومت officialی طالبان مخالف مخالفت جو ہے اس میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہے اور تہران میں جو کہ ایرانین capital ہے اس میں سڑک کا نام پنشیر رکھ دیا گیا ہے سٹی کانسل نے اس نام کی منظوری بھی دے دی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ طالبان کے پنشیر پر کنٹرول کے بعد ایرانی حکومت میڈیا اور سیاست دان جو ہیں وہ مخالفت میں پیش پیش ہیں تو اپنی سب سے اہم ترین شعراؤں میں سے ایک شعرہ کا نام پنشیر LA رکھنا پنشیر روڈ رکھنا بعد یہ پنشیر کے نام پر رکھنا یہ کلیر میسیج ہے کہ طالبان کو پریشر آئیز کرنے کی بھی یہ سٹریٹیجی ہے اور طالبان کو یہ میسیج دینے کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم آپ کو اتنا کوئی آپ کی ہر چیز کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے اور اپنی عوام کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ مکمل طور پر ساتھ نہیں کھڑے ساتھی ساتھ یو این سیکٹری جنرل نے پوری دنیا کے ممالک کو کہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں باتچیت رکھیں کوپریشن جاری رکھیں لیکن طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کے جو ان کی حکومت کو آفیشلی ریکنائز ہے وہ ابھی کسی نے نہیں کرنا تو یہ بھی ایک عالمی سطح پر ایک ڈبل گیم ہے کہ باتچیت بھی ہوگی ہم اپنا فائدہ بھی کر لیں گے اب جس حکومت سے امریکہ یہ درخواست کر رہا ہے کہ امریکی چھہریوں کو نکال لو وہ ایک طرح سے تو اسے تسلیم کر رہا ہے تو آفیشلی تسلیم کرنے میں اسے کیا آرج ہے طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو اناؤنس نہیں کیا تھا یہ تو میڈیا نے خود بات کی کہ گیارہ ستمبر کو ہماری اناؤگریشن ہو رہی ہے جو ریپورٹس آنے شروع ہوئیں ڈسکشن ہونا شروع ہوا کہ شاید حکومت کا اعلان ہو گئے تو ہم اس کو آرام سے کچھ دنوں کے بعد کریں گے اور طالبان میں جو ان کے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک ایسا دن جس دن ایک بہت بڑا علمیہ پیش آئے تھا امریکہ میں اور جس کے نتیجے میں وہاں پہ کئی ہزار لوگوں کی جانے گئی تھیں اور پھر ایک وار اور ٹیرر کے نام پہ ایک نیا کھیل دنیا میں خونی کھیل شروع ہو گیا تھا تو اس موقع پہ طالبان جشن منا رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے تو یہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہاں پہ اور وہ اس کو کبھی بھی سنجیدہ ہر ملک میں آپ کو سنجیدہ لوگ بھی نظر آتے ہیں اور غیر سنجیدہ بھی اور پاکستان میں بھی غیر سنجیدہ لوگ کی بیٹھے ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ جیسے خدا جانے ایک منفیصت تاثر گیا ایران کی طرف سے بھی جو تاثر جا رہا ہے وہ اچھا نہیں جا رہا ٹھیک ہے تاجکستان کی طرف سے بھی اچھا نہیں جا رہا مطلب اس محلے پہ طالبان کا حکومت کو کیسے آگے کا رستہ دکھانا ہے کیسے ان کو کے ساتھ چلنا ہے تو وہ میرا خواہد سے اس طرف اگر تو چائنا جو ہے وہ بھی اب اب یعنی کہتے ہیں نا سب درہ پیچھے دو دو قتم پیچھے جا کے وہ جو ایک توفان سا بپا کیا ہوا تھا تو اس کو ہٹ کے اور پھر طالبان اپنا اپنی حکومت کیسے بناتے ہیں ان کے پاس ٹائم کم تھا اس میں کوئی چینجز لے کر آتے ہیں وہ چینجز کس طرح سے کنسلٹیشن ہوتی ہے اسی کو رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن جو دوسرے ملکوں کی طرف سے جس انداز میں باتیں کی گئیں وہ باتیں مناسب نہیں تھیں دیکھیں اور میں جب دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں دوسرے حکومت تھی بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں دیکھیں نا کہ ہماری طرف سے بھی کوئی تھوڑی غیر ذمہ داری کی کے بیان آتا ہے جو نہیں آنے چاہیے تھے ایک آزاد ملک ہے ایک آزاد ریاست ہے انہوں نے جد و جہد کی ہے پاکستان کا برادر ملک ہے اور وہاں پر کچھ ایسٹان کی باتیں ہمارے زمانے ملک کو کھڑا کرنا ہے اور ایران میں بھی ہوگا اور باقی دنیا میں بھی ہوگا انڈیا میں بھارت میں بھی ہوگا کہ یہ اگر یہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پورا خطہ جو ہے اور اشیا میں بھی ہوگا لیکن وہ سوئر آف انفلوینس اور وہ ساری بات میں کر چکے